اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ہیری ایس سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ دنیا کے ساتھ قدیم عجوبوں کی سیریز کی دوسری ایپیسوڈ شیئر کروں گا یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے سیریز کی پہلی ایپیسوڈ ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھئے آپ کو پہلی ایپیسوڈ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیئے اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف ہنگنگ گارڈنز آف بیبلون بابل کے مولک باغات یا لٹکتے ہوئے باغات کا شمار دنیا کے ساتھ قدیم عجوبوں میں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے دیگر اجائی باتیں قدیمہ کے متعلق تو بہت ساری معلومات ہمارے پاس میسر ہیں لیکن یہ وہ واحد عجوبہ ہے جس کا اصل مقام ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ان باغات کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ چھٹی صدی قبل از مسیح میں بخت نصر کے اہد میں عراق میں کلدائی سلطنت کا آغاز ہوا تو اس نے اپنی ملکہ شاہ بانو کے لیے یہ عظیم الشان باغات تعمیر کروائے یہ باغ پہاڑی کی طرح تھا اور اس کے مختلف حصے ایک دوسرے کے اوپر کتار در کتار موجود تھے یہ باغات حقیقتاں مولک نہ تھے بلکہ ان کی تعمیر ایسی جگہ پر کی گئی جو درجہ بہ درجہ بلند خوتی ہوتی ساڑھے تین سو فٹ تک پہنچ گئی تھی لیکن تعمیر کے دوران اس عمر کا خیال رکھا گیا کہ زمین ایسی نہ ہو کہ درختوں کی نشنما میں کمی آئے نہ ہی پانی کی زائد مقدار نچلے درجوں میں جا کر دیگر باغات کو خراب کرے پانی کو زمین سے اوپر کی طرف لے جانے کے لیے پانی سے چلنے والے پمپ بنائے گئے تھے تہذیب کا گھڑ سمجھا جانے والا عراق کا قدیم شہر بابل اپنی دو عمارتوں کی وجہ سے کافی مشہور تھا جن میں سے ایک بابل کے مولک باغات اور دوسری عمارت بابل کا برج تھا بابل کے مولک باغات کے متعلق یونانی تاریخ دان ڈیوڈرس سیکولس کے الفاظ پھل اور پھول آب شاریں محل کی چھت سے لڑکتے باغات اور خوبصورت جانور عام رہ یہ ہے کہ یہ باغ کسی زمانے میں دریائے یوفریٹیس کی مشرقی طرف عراق کے شہر بغداد سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا اس باغ کی زیادہ تر تفصیل یونانی تاریخ دانوں بیروسس اور ڈیوڈرس سیکولس نے دی جبکہ بیبلونیا بابل کی اپنی تاریخ اس بارے میں ہموش ہے اس زمانے کی ملنے والی کچھ تحریروں میں بابل کے شہر محل اور دیواروں کا ذکر تو موجود ہے لیکن ان میں باغ کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے حتی کہ جن تاریخ دانوں نے اس باغ کی تفصیل دی انہوں نے بھی یہ باغ نہیں دیکھا تھا دور حاضر کے تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سکندر عاظم کی فوج بابل شہر سے گزری تو وہ اسے دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور جب وہ اپنے واپس گھروں کو پہنچے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اس کی کہانیاں سنائیں شائروں اور تاریخ دانوں نے بھی اپنے خیالات کو ملا کر اس شہر کو دنیا کا ایک عجوبہ بنا دیا اس باغ کے متعلق مزید تفصیلات یونانیوں کی تحریروں سے ملتی ہیں جن کے مطابق یہ باغ چکور شکل میں تھا اور یہ سیڑیوں کی شکل میں بنا ہوا تھا اس باغ میں پودے زمین کی سطح سے اوپر لگائے گئے تھے اور یہ پورا ڈھانچہ پتھروں کے اوپر بنایا گیا تھا بابل شہر کی بیرونی دیوار تین سو بیس فٹ اونچی تھی ان دیواروں کے اندر قلعے اور مندر تھے جن میں اصلی سونے کے بڑے بڑے بت ہوا کرتے تھے شہر میں ایک اونچا منار بھی تھا جس کا نام بابل کا منار تھا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا قدیم دنیا میں ایک ایسا باغ ہو سکتا تھا کہ نہیں مجھے کمنٹ سیکشن اپنی آرہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنڈ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ